جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزم الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہیں گائے اور بھینس کے دودھ کے حوالے سے آج آپ سے ایک تھوڑی سی کلکولیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں عمومی طور پہ بہت زیادہ ہم بات کر چکے کہ دودھ کی اپنی ہی سیل کرنی جائے تو زیادہ بہتر ہے تو برحال بہت سارے فارمرز ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا سٹارٹ ہے اور ہم آگے جا کے کوئی بڑے فارمرز بنیں گے تو پھر انشاءاللہ اپنے دودھ کی سیل پہ بھی کام کریں گے تو کچھ حقائق آپ کے نظر میں رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھینس کا دودھ ہے یا آپ کے پاس گائے کا دودھ ہے اور آپ اس کو مارکٹ میں سیل کرنا چاہتے ہو نیسلے کو اینگرو کو یا کسی بھی کمپنی کو تو در حقیقت میں آپ کو کتنے پیسے ملنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو دیٹ نوٹ کر لیں آج دسمبر کا انڈ چل رہا ہے پچیس دسمبر دو ہزار بائس کو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا تین چار دن بعد یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آج کی فگرز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور یہ میں نے بورڈ رکھا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ جو دودھ کا ریٹ ہے یہ آپ کو کیسے ملے گا کتنا ملے گا گائے کے دودھ کا ریٹ کیا ہوگا اور بھینس کے دودھ کا ریٹ کیا ہوگا پھر آپ نے خود ہی فیصلہ کر لینا ہے وارا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا یہ آپ کی اوپر ہے یہ میں دو عصوں میں تقسیم کر رہا ہوں جی اس بورڈ کو ٹھیک ہے جی ایک طرف ہم لکھ دیتے ہیں گائے اور یہاں ہم لکھ دیتے ہیں بھینس ٹھیک ہے جی ہم بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھینس کا دودھ ہے وہ بھی پانچ سو لیٹر ہے اور جو گائے کا دودھ ہے والیم جو ہے وہ بھی پانچ سو لیٹر ہے ٹھیک ہے جی اب چونکہ آپ نیسلے کو جب دودھ دیتے ہو یا انگرو کو دودھ دیتے ہو تو آپ کو دودھ کی فیٹ اور ایل آر وہ چیک کرتے ہیں پھر دودھ کا ریٹ نکالتے ہیں اب آجیں نیچے آجیں جو گائے کی فیٹ ہے وہ زیادہ تر تین اشاریہ پجتر چل رہی ہوتی ہے کہیں پہ چار بھی ہے کہیں پہ ساڑھے تین بھی ہے کہیں پہ تین آٹھ ہے کہیں پہ تین نو ہے کہیں پہ چار ہے تو میں تین پہ جتر پہ کیلکولیٹ کرنے جا رہا ہوں چار بھی آ جاتی ہے چار دو بھی آ جاتی ہے تو میں لور اینڈ پہ رکھ کے فیصلہ کرنے جا رہا ہوں جو ایل آر ہے وہ اٹھائیس ٹھیک ہے جی اگر دوسری طرف بات کی جائے بھینس کی تو بھینس کی دودھ کی فیٹ آپ کو مل جاتی ہے سات اور ایل آر بھی اٹھائیس یہ ساتھ فیٹ آپ کو جو ہے نا جی اس صورت میں ملے گی اگر آپ اچھی فیڈنگ کریں گے اچھا دودھ لیں گے وہاں پہ جہاں پہ دودھ ہی تھوڑا سا ہے بھینسوں کا دیٹ ریٹ دو دو لیٹر دودھ سارا وہاں پہ فیٹ آپ کی ساتھ سے بھی بڑھ جاتی ہے لیکن جہاں پہ آپ چوتھے گیر میں اچھی فیڈنگ کر کے میکسیم پروڈکشن لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ساتھ کے قریب فیٹ ملے گی اب نیچے فارمولے پہ جو آپ نے دودھ کا ریٹ نکالنا ہے سب سے پہلے جب آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی دودھ اٹھانے آئے گی وہ آپ کے دودھ کو ٹوٹل کرے گی دودھ کا گیج لگائے گی دودھ نکلا جی آپ کو پانچ سو لیٹر اس دودھ میں سے وہ سامپل نکالتے ہیں سامپل نکالنے کے بعد انہوں نے فیٹ چیک کر لی ایلر چیک کر لی اب وہ ایک فارمولہ لگائیں گے فارمولہ لگانے کے بعد وہ بتائیں گے کہ یہ جو پانچ سو ہے کیا یہ ساڑھے چار سو ہے کیا یہ ساڑھے پانچ سو ہے کیسے نیچے لے کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ کیا کریں گے ایس ای نف نکالیں گے اس کو ہم کہتے ہیں سالیڈ نارڈ فیٹ وہ کیسے نکلتے ہیں جو بھی آپ کی فیٹ ہے اس کو آپ نے اشاریہ دو دو سے ضرب دینی ہے جمع ایل آر کو آپ نے ضرب دینی ہے اشاریہ دو پانچ سے اور یہ فارمولے کا اشاریہ بہتر بیچ میں جمع کر دیں تو فیٹ ہے جی تین اشاریہ پچھتر ضرب اشاریہ دو دو ایل آر ہے اٹھائیس ضرب اشاریہ دو پانچ جمع اشاریہ سات دو جو ہے یہ فارمولے کا ہی ہے یہ بیچ میں آگیا تو اب جب آپ اس کے ایس ای نف کو نکالتے ہو تو یہ آپ کے آگے 3.75 ملٹی پلائے بائے پوائنٹ ٹو ٹو پلس ٹوانٹی ایٹ ملٹی پلائے بائے پوائنٹ ٹو فائی پلس پوائنٹ 7.2 یہ آگے جی 8.545 ٹھیک ہے جی اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ہوں گے ٹی ایس ٹی ایس کہتے ہیں ٹوٹل سالٹس کو وہ کیسے بنتے ہیں اس کو اور اس کو آپ نے جمع کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے فارم کی آئے 8.5 جمعہ فیٹ تھی آپ کی 3.75 تو اب یہ اس کو اب حل کریں گے تو 8.5 جمعہ 3.75 یہ بن گیا 12.25 تو آپ کے ٹی ایس بنے 12.25 نیسلے اینگرو یا کوئی بھی کمپنی وہ جو دودھ اٹھاتی ہے وہ 13 ٹی ایس پہ اٹھاتی ہے اگر آپ کے دودھ کے ٹی ایس ٹی ایس ٹی ایس ہوں گے تو جتنا دودھ آپ نے دیا ہے آپ کو اتنے کہی پیسے ملیں گے اگر آپ کو دودھ کا ٹی ایس ٹی ایس ٹی سے کم ہے تو آپ کو دودھ کے پیسے بھی کم ملیں گے اگر دودھ کا ٹی ایس ٹی ایس ٹی ایس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے پیسے بنانے ہیں اب ایکچول والیم کتنا بن گیا آپ نے تو دیا تھا پانچ سو اب نیسلے یا انگرو کتنا آپ سے ٹکلیئر کرے گی والیم ہے آپ کا دودھ کا پانچ سو اس کے ٹی اے ساپ کے کتنے لکھ لے بارہ اشاریہ دو پانچ تو نیسلے کتنے پر اٹھاتی ہے تیرہ پہ تو یہ آپ پانچ سو ضرب بارہ اشاریہ دو پانچ تقسیم تیرہ کریں گے تو یہ بن گیا چار سو اکہتر اشاریہ ایک تو وہ آپ کو جو پرچی دے کے جائیں گے اس میں آپ کو بتا کر جائیں گے کہ چونکہ آپ کی فیٹ کم ہے لر ہے اور آپ کے ٹی ایس کم ہے تو پانچ سو کے جو پہ آپ نے لٹر دودھ دیا نیسلے کی گنتی میں یا انگرو کی گنتی میں وہ چار سو اکہتر لٹر آئے گا اب اس وقت فیصلہ باد میں جو دودھ کا ریٹ چل رہا ہے وہ اس وقت بیس ریٹ ہے نائنٹی فائیو جمع گیارہ روپے ہیں انسینٹیو انسینٹیو میں کیا ہے والیم انسینٹیو ہے ٹی پی سی ہے اگر آپ کا اپنا ذاتی چلر ہے لویلٹی انسینٹیو ہے سارا جمع جمع کر لیں تو یہ بن جاتا ہے ایک سو چھے روپے یہ پانچ سو کی بات کر رہا ہوں کچھ شہر ایسے بھی ہیں جہاں پہ کمپیٹیشن زیادہ ہے وہاں پہ پانچ سو لٹر دودھ پہ ایک سو پندرہ ریٹ بھی دے رہے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کمپیٹیشن تھوڑا ہے دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہیں وہاں پہ پانچ سو لٹر دودھ پہ ایک سو چھے سے بھی ریٹ کام ہے تو یہ میں نے فیصلہ بات کی بات کیا ہے آپ سے اب دیکھیں آپ کو چار سو ایک سو ایک سو لٹر دودھ آپ نے چار سو ایک سو ایک سو دودھ آپ نے دیا اور آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں جناب آپ کو یہ بھی آپ دیکھ لیں ایک سو جو ہے نا چھے روپے کے حساب سے جو آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے لگیں گے وہ آپ کے لگیں گے جناب چاس ہزار نو سو چھتیس ٹھیک ہے نہیں پانچ سو ایمل آپ نے والیم دیا اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے انچاس ہزار نو سو چھتیس اب آپ اس کو دیوائٹ کریں پانچ سو پہ تو اب دیکھیں آپ کا ریٹ کیا بنا وہ آپ کا بنا نینانوے ہزاریہ آٹھ تقریباً سو روپے پار لیٹر آپ کا بنے گا آپ نے میں ریکارڈنگ آدھی ویڈیو کی میں نے کی تھی پوری کی کر لی تھی وہ بیچ میں آدھی کی آواز نہیں آئی اب مجھے دوبارہ آدھی ویڈیو بنانی پاڑ رہی ہے اچھا آپ نے پانچ سو لیٹر دودھ دیا گائے کا تو آپ کو پیسے مل رہے ہیں نائنٹی نائن روپیز کیونکہ آپ کا دودھ کا ٹی ایس کم تھا اب میں دیکھتا ہوں بھینس کا چونکہ فیٹ زیادہ ہے تو بھینس کے دودھ میں آپ کو جو ہیں وہ ایکسٹل میں آکے کتنے آپ کو پیسے ملتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے کلیر کر دیتے ہیں بھینس کا بھی دودھ میں نے پتایا تھا آپ کو کہ ساتھ فیٹ ہے اور اٹھائیس ایل لار ہے تو فارمولے کے تحت چلے جائیں تو ساتھ کو ایشاریہ دو دو سے اور پھر اٹھائیس کو ایشاریہ دو پانچ سے اور فارمولے کا ایشاریہ ساتھ دو لے آئیں تو یہ آپ کا سالیڈ نائٹ فیٹ بن جائے گا تو یہ بن گیا نو ایشاریہ دو چھے ٹھیک ہے اب آپ کا ٹی ایس کیسے بنے گا ٹی ایس کے لیے آپ کو یہ ایس این ایف اور فیٹ کو جمع کرنا پڑے گا تو یہ آپ کا بھینس کے دودھ کا ایس این ایف آیا نو ایشاریہ چھبیس اور فیٹ آ گیا آپ کا ساتھ تو یہ اس کو جمع کر دیں تو یہ سولہ ایشاریہ چھبیس جو ہیں آپ کے بھینس کے دودھ کے ٹی ایس بن گئے ٹھیک ہے جی اب آپ نے پانچ سو لٹر دودھ دیا تھا تو یہ پانچ سو لٹر دودھ ہے اب آپ کا ایکچول والیم جو کمپنی آپ کو دراصل جو پرچی کاٹ کے دے گی پانچ سو زربے سولہ اشاریہ چھبیس اس کو آپ نے پھر تیرہ پر تقسیم کر دینا تیرہ سے کیوں کرتے ہیں چونکہ نیسلے اینگرو تیرہ ٹی ایس پر دودھ اٹھاتی ہے پانچ سو زرب سولہ اشاریہ چھبیس یہ تقسیم کر دیں تیرہ تو یہ بن گیا چھے سو پچیس پانچ سو لٹر دودھ دیں گے تو آپ کو پرچی ملے گی چھے سو پچیس لٹر کی کیونکہ آپ کے دودھ کا فیٹ اور ایل آر زیادہ تھا تو ابھی دودھ کا ریٹ ہے ایک سو چھے آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئیں گے بھائی وہ آئیں گے چھے سٹھ ہزار دو سو پچاس تو پانچ سو لٹر دودھ دے کے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آگے چھے سٹھ ہزار دو سو پچاس ایک لٹر آپ کو پڑ گیا ایک سو پتیس روپیہ پر لٹر میں آپ کو پڑے گا تو بھائیس کا دودھ آپ کو ایک سو پتیس میں آکے کاؤس کرے گا اب کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک سو پتیس وارہ کھاتا ہے یا وارہ آپ کو نہیں کھاتا ایک بات دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری کچھ گزارشات ہیں چونکہ ڈیری کے اندر اس بات مشکلات کا فارمر شکار ہیں سویا بین کی قیمتیں بہت اوپر چلے گی کنولا بہت اوپر چلے گئی تو ایک تو گزارش ہے کمپنی سے آپ کی اہمیت سے ہنکار نہیں کر سکتے آپ جیسے دو ہزار دس میں مجھے یاد ہے کہ ٹی ایس چودہ سے آپ لوگ تیرہ پہ لے آئے تھے بعد میں جا کے ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ آپ تیرہ ٹی ایس سے بارہ ٹی ایس پہ شفٹ ہو جائیں تاکہ فارمر کو تھوڑا سخ کا ذہنس آئے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ دودھ کا بیس ریٹ بہتر کر دیں اس وقت فارمر کو دور سٹیپ پہ ایک سو پچیس ایک سو تیس ریٹ کم از کم کم از کم دیں تو گزارہ ہوتا ہے بارہ ٹی ایس پہ دوسرے نمبر پہ میں اگلی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مارکٹ میں ہم لوگ دودھ سیل کر رہے ہیں وہ جو مارکٹ کا دودھ سیل کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ہم اس وقت جو مارکٹ میں دودھ دے رہے ہیں وہ بیس فیصد دے رہے ہیں بینس کا اور اسی فیصد دے رہے ہیں گائے کا تو یہ ملا کے ہم اس کو پیک کر کے مارکٹ میں سیل کرتے ہیں بینس کے دودھ کی فیٹ سات فیصد گائے کے دودھ کی فیٹ تین پچیتر فیصد تو جو توٹل دودھ بن جاتا اس کی فیٹ چار شریعہ چار پہ آ جاتی ہے اور چار شریعہ چار فیٹ پہ بڑا بہترین جو ہے وہ ریسپانس ہے کسٹمر کا دودھ کا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے اور ذائقہ بھی ٹھیک ہے اور دودھ کا رنگ بھی ٹھیک ہے دہی بھی جم رہا ہے ہمیں یاد ہے 2010 میں جب مارکٹ میں دودھ سیل کیا کرتے تھے تو پچاس فیصد گائے کا اور پچاس فیصد بینس کا دیا کرتے تھے لیکن اب بھی صورتی آل یہ ہے کہ چونکہ بینس کا دودھ جو ہے وہ وارا ہی نہیں کھاتا دوستوں میں بھی وارا نہیں کھاتا دائیس فور پر دودھ کا ریٹ ہونا پھر کچھ سمجھ آتی بات کی چیزیں ہی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں ہمارے یہاں پر تو لگجری ہے بینس کا دودھ اس کا ریٹ دیکھ لیں آپ کے سامنے میرے دوست چائنہ میں وہ بتا رہے ہیں کہ بینس کا دودھ جو چائنہ میں ملتا ہے دو سو ایمل کا پیک زیادہ عام اویلیبل ہے اور اگر لیٹر کا ریٹ بنایا جائے تو ساڑھے شیس سو روپے بنتا ہے وہی پاکستان میں ہمیں دھائیس سو روپے دودھ کا ریٹ دے دیں تو دیکھئے گا پھر یہ بینس ایمپروب بھی ہو جائے گی اس کی پروڈکشن بھی بہتر ہو جائے گی سرکار سے گزاری شیخ حکومت پاکستان سے کہ دودھ کے ریٹ کا پیمانہ سیٹ کریں کہ اس فیٹ کے دودھ کا یہ ریٹ ہوگا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سو بیس میں فارمر سے دودھ لے کے جاتا ہے گوالا وہ اپنی دکان پہ ایک سو بیس میں کیسے سیل کر سکتا ہے وہ اس کو جب ایک سو تیس پہ سیل کرتا ہے تو اس کو چلان ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمیں دودھ کے ریٹ پہ ہمیں کوئی گورننگ باڈی بتانی ہوگی جو دیکھے کہ اخراجات کدھر جا رہے اور فارمر کو کتنے ریٹ پہ جا کے اس کا فائدہ ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارمر جیب سے پیسے ڈالتا جائے اور دودھ جو ہے مارکٹ میں دیتا جائے کچھ دن دے گا اس کے بعد فارم چھوڑ دے گا تو یہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ دودھ کے جو ریٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ دودھ کی فیٹ کی بنیاد پہ کر دینی چاہیے کہ تین یا پانچ فیٹ کا دودھ بیچ رہے ہو تو یہ ریٹ ہے ساڑھے چار فیٹ کا یہ ریٹ ہے چھے فیٹ کا یہ ریٹ ہے تو جو بندہ جس قدر کوالیٹی والا اور اچھی فیٹ والا دودھ لینا چاہتا ہے وہ اسی حساب سے پیسے بھی پے کرے گا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بہنس پہ کام کریں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بہنس کو امپروب کرنا چاہتے ہیں بہنس میں اٹریکشن پیدا کر دیں بہنس کے دودھ میں اٹریکشن پیدا کر دیں آج آپ بہنس کے دودھ کا تین سو روپے ریٹ تیہ کر دیں دیکھئے گا پرائیویٹ سیکٹر کودے گا اس کے اندر اور یہ جو سارے لوگ آٹھ آٹھ داد دس لاکھ کی بہنسوں کے پیچھے ہو جائیں گے پھر بہنس کے اندر انسیابی نیشن اور باقی ٹکنالوجی بہنس کی بریڈ سب کچھ ہی ہو جائے گا انشاءاللہ صرف اٹریکشن دینے کے ضرورت ہے فارمر جو کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے پوچھتا ہے ڈاؤٹس آپ فیزیبیلیٹی بنا کے دو ولیٹی گائے کی فیزیبیلیٹی جو ہے وہ بہنس سے بہتر بن جاتی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں نے شوق نہیں کرنا میں نے کاروبار کرنا ہے بہنس کو سائٹ پر رکھو ولیٹی گائے اٹھا کے لے آؤ تو حبل وطنی کا جو ہے نا جی جو ہم کہتے ہیں حبل وطنی پاکستان کی بریڈ یہ میرے آپ کے اندر ہی ہے کاروباری طبقے کے اندر یہ بات نہیں ہے وہ گائے کو مشین سمجھ دیں مشین کے طور پر چلاتے ہیں ان سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان سے پیسے بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اٹریکشن دینی ہوگی تو آپ دیکھے گا یہ بریڈ امپروب بھی ہوگی دودھ بھی بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ ڈیزیز فری بھی ہوں گے اور یہ انشاءاللہ ایک فیز آئے گی جب یہاں سے بہنس کی انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس پہ کام کرنے کے ضرورت ہے تو اس وقت دو گزاری شات میں نے کی کامپنیز سے ریٹ بہتر کریں دودھ بارہ ٹی ایس پہ اٹھائیں دوسرا حکومت پاکستان سے کہ دودھ کے ریٹ کو فیٹ کے ساتھ اس کا یا ٹی ایس کے ساتھ اس کو نتھی کرنے تاکہ جتنی اچھی کوالیٹی کا دودھ ہو اتنا ہی اس کا ریٹ بہتر ہو سیکنڈلی جو لوگ کہتے ہیں کہ بہنس کی دودھ کی چونکہ فیٹ گائے سے ڈبل ہے تو یہ پانسو لیٹر ہزار لیٹر ہو جائے گا تو یہ غلط ہے میں نے بھی آپ کو کلکولیشن کر کے بتا دیا ہے کہ پانچ سو لیٹر کا جب آپ فیٹ کے اوپر کلکولیٹ کرتے ہو ٹی ایس پہ تو وہ پانچ سو ہزار نہیں بن رہا وہ چھے سو پچیس لیٹر بن رہا ہے تو یہ بھی تھوڑی سی میں نے کا کریکشن آپ لوگی کروا دوں اب یہ امید ہے کہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی بہنس کا چپٹر گائے کا چپٹر یہ سارا کلکولیشن جو ہیں ایسی کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاو میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں السلام علیکم